وَلَعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافة وَلَا تَتَّبِعُوا فُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ صدق الله العظیم وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صُوَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَسْفِيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْبَعَانِ لِعَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَوْ كَمَا قَالِ شیخ القرآن حضرت مولانا عبد المالک صاحب جناب حافظ محمد عدریس صاحب دیگر علماء کرام اور اس بابرکت اجتماع میں شریک انتہائی قابل احترام بائیوں وزرگوں دوستوں ماں اور بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو بھی اور ملک بر میں بلکہ پوری دنیا میں ہر اس مسلمان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے اور ان ایام میں قرآن کی تلاوت کرنے اور سننے کی توفیق عطوا فرمائی ہے جامع مسجد منصورہ میں بھی جناب مولانا قاری خطیب الرحمان صاحب نے قرآن کریم سنائی ہے اور جناب مولانا حافظ محمد عدریس صاحب نے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے اور طویل نماز کے بعد جب حافظ صاحب خلاصہ پیش کرتے تھے تو دل یہی چاہتا تھا کہ یہ مجلس صبح فجر ہی تک رہے اور انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے اور اللہ میرے ساتھ بات کرتا ہے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پکڑا ہو جاتا ہوں اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنی کے لیے کائنات کا ہر ذرہ موجود ہے فرشتوں نے فرمایا تھا کہ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک اگر آپ حمد کے لیے اور سنا بیان کرنی کے لیے اور اپنی تعریف بیان کرنی کے لیے انسان کو بناتا ہے تو یہ کام تو ہم کرتے ہیں لیکن یہ اللہ رب کریم کا احسان ہے کہ یہ چاند تارے بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں یہ سمندر پہاڑ اور زمین اور سہراؤں کا ہر ذرہ اور درختوں کا ہر پتہ اور سمندروں کا ہر قطرہ اور زمین کے اندر کروڑ ہاں حشنات الارک اور اُلنے والے پرندے ہر کوئی انسان کے علاوہ بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو بھی توفیق دی روزے رکھے اور قرآن کریم کی تلاوت کی مومن کا شان یہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اور پہلو بدلتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور پھر کائنات پر سوچتا ہے آسمانوں پر زمینوں پر اپنی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کس مقصد کے لیے بنایا ما خلقتہ حضورت اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے تو میں عالمی اسلام کے ہر اس مسلمان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنی اور رمضان کے مبارک مہینوں میں قرآن کریم کی تلاوت مبارک دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی کی توفیق دی ہے اور جو روزے نہیں رکھ سکے تلاوت نہیں کر سکے تو اب بھی کچھ لمحے باقی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے انتظار میں رہتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ ماں سے بہتر گنہ زیادہ محربان رب ہماری انتظار میں ہے کہ توبہ کرو استغفار کر لو میرے گود میں آنا میں معاب کرنے والا ہوں توبہ قبول کرنے والا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش بن ہوئی اور خشکی کی وجہ سے فصلے تباہ ہو گئے زندہ چیزیں تباہ ہونے لگی تو قوم نے مل کر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اللہ سے بارش مانگو اس نے دعا کی اور قبول نہیں ہوئی اور پھر قوم مجبور ہو کر اس کے قدم میں بیٹ گئی کہ اللہ سے بارش مانگو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور قبول نہیں ہوئی اور تیسرے بات موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پریاد کی کہ میں نے جب بھی دعا کی اللہ قبول کرتا ہے اور اب میری قوم مر رہی ہے میں بارش مانگ رہا ہوں اللہ نے پرمایا کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا انسان موجود ہے جو چالیس سالوں سے گناہ تو کرتا ہے اور ایک بار بھی توبہ نہیں کیا جب تک آپ اس شخص کو اپنے مجمعے سے نہیں نکالے میں بارش نہیں کروں گا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہمارے اندر ایک ایسا انسان موجود ہے کہ چالیس سالوں سے گناہ میں مفتلا ہے ایک بار بھی اس نے توبہ نہیں کی اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ انسان سن رہا تھا اس انسان کو احساس ہوا اس انسان کے آنکوں سے ندامت اور شرمندگی کی آنسوں نکلے اور بارش شروع ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ ابھی تو ہم نے اس کو نہیں نکالا اور آپ نے بارش برکھائی اللہ نے فرمایا کہ جب میرے بھندے کے آنکوں سے ندامت کی آنسوں گر پڑے تو میری غیرت میں گوارہ نہ کیا کہ اس کے آنسوں زمین تک پہنچنے سے پہلے میں بارش نہ کروں اور بارش ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یہ گناہ کیا کرتا تھا فرمایا کہ لوگوں کو لڑاتے تھے باپ اور بیٹے کو بتیجے اور چچا کو بانجے اور مامو کو شوہر اور بیوی کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدمی کون تھا اللہ نے جواب دیا کہ میں نے چالیس سالوں سے ان کی گناہ پر پردہ ڈالاتا اور اب تو میرے گود میں آگئے ہیں اب میں ان کو کیسے بتا دوں کے پلان آدمی تھا میرے پیارے بھائیوں اور بینوں ہر انسان اپنی ذات کو جانتا ہے بلیل انسانو علی نفسی بثیرا ہر انسان اپنے نفس پر خوب اگاہ ہے ہم کتنے گناہگار ہیں کتنے خطاکار ہیں ہماری گناہ کے وجہ سے ہماری غلطیں ان کی وجہ سے ہمارے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ہماری تکبر اور غرور کے وجہ سے مسلسل گناہ ان کی وجہ سے نہ صرف ہمیں نقصان ہیں بلکہ سوسائٹی معاشرے اور ملک اور دنیا میں عذاب نازل ہوتے ہیں تو آج توبے کا دن اور رات ہے آج استغفار اور اللہ کی حضور گڑھ گڑھانے کا ماتی مہننے کا ندھامت کا اور وہ انتظار میں ہے اس لئے ہم اس پروگرام کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو تنہائی کے لئے کچھ لمحے ملے اور آپ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے ساتھ اپنی بات کرے تنہائی میں بیٹھ کر ان کے ساتھ اپنے معاملات کوئے کرے تنہائی میں بیٹھ کر ندامت کی آن سبحائے اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنی انداز میں اپنی اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لے میں حرم مہتا ایک بوڑے کو میں نے دیکھا کھاوے کے سامنے کڑے ہو کر اس نے اپنے کان پکڑے دے کہ میرے رب میرے توبہ قبول کرے جس طرح سکول کا بچہ سکول میں اپنے کان پکڑتے ہیں بیوی بھی ساتھی منت کرتے رہے کہ میرے رب ہمارے گھاؤں میں کوئی اپنی اہلیہ اور اپنی بیوی کو دشمن کے گھر لے جاتا ہے تو وہ بھی انسان کو معاف کرتا ہے میرے رب میں بھی اپنے بیوی اور اہلیہ کے ساتھ آیا ہوں میں نے گناہ کی ہے تو مجھے معاف فرما دے پشتو زبان میں بات کر رہے تھے وجہ دمیتے اس لئے میرے پیارے بائیو اہندہ رمضان کا انتظار نہ کرے جو لمحے باقی ہے یہ بھی آپ کے لئے غنیمت ہے نبی مہربان نے پرمایا ہے کہ ایک آدمی بدی میں آگے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے اچانک اس کے لئے رحمت کے دروازے کلتے ہیں اور کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے کہ وہ جنت کا مستحق بنتا ہے اور اسی طرح ایک آدمی نیکی کر کے کر کے آگے بڑھتا ہے کہ جنت کے قریب پہنچ کر کوئی اسی طرح گناہ اس سے اور غلطی سرزد ہو جاتی ہے کہ جہنم کا مستحق بنتا ہے اپنی نیکی پر اپنے اچھائیوں پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے ہم اگر سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ توفیق دیتا ہے ہم اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے اس لیے میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اپنے لیے بھی مانگے اپنے ملک کے لیے بھی مانگے اور عالمی اسلام کے لیے بھی مانگے اس وقت عالمی اسلام بہت مشکل سے دو چار ہے گزشتہ رات ہمارے پلسطین کی بھائیوں اور بینیں مسجد اقصہ میں نماز پھڑنے گئے اور یہودی پولیس نے اسرائیلی پولیس نے مسجد کے اندر جا کر ان پر گولیوں کا استعمال کیا ایسے ہینڈ گرنیٹ بموں کا استعمال کیا جن کی آواز سے انسان کے کانوں کے پردے پڑ جاتے ہیں دین سو سے زیادہ ہمارے مسلمان اس مسجد میں زخمی پڑے ہیں دور دراز سے لوگ مسجد کی طرف آ رہے تھے اسرائیلی پوجھ نے ان کے گاڑیوں کو بسوں کو بہت دور کرا کیا نہیں چھوڑ رہے تھے وہ بڑے سکون اور سنجیدگی کے ساتھ مائیں بہنیں اور بیٹیاں بڑے استقلال کے ساتھ پیدل چل پڑے اور جب کوئی ان سے پوچھتے تھے تو یہی جواب دیتے تھے کہ ہمارے نبی نے پرمایا ہے کہ تین مساجد ہے جس کے لیے سفر کرنا ایک اللہ کا گھر ہے مسجد نبوی ہے اور ایک یہی مسجد ہے اس لئے ہم وہاں ضرور جائیں گے لیکن مجھے افسوس ہے اتنا بڑا ظلم اتنی بڑی دشتگردی ساری انسانیت دنیا کے تمام عدالتیں دنیا کے تمام انسانی حقوق کے انجمنیں جو کتوں اور بلیوں کی حقوق کی تو بات کرتا ہے لیکن پلسطینیوں کے لیے نہیں بولتے ہمارے دو بڑوں کی ملاقات بھی ہوئی وہ بھی خاموش رہے میں شکریہ دا کرتا ہوں طیب اردگان کا کہ جنہوں نے اس ظلم پر ٹوٹ کیا پیغام دیا اسرائیل کو اس کے بعد ہمارے ملک حکمران نے بات کی رمضان کے ان مبارک مہینوں میں افغانستان میں ایک تعلیم ادارے پر حملہ ہوا چالیس سے زیادہ بچیاں شہید کی گئی اور اس طرح اسلامی دنیا عالم کفر کے لیے تماشا بن گئی ہے اسی مہینے میں جماعت اسلامی مقبودہ کشمیر کے بزرگ اشرب خان سہرائی جیل میں شہید ہو گئے جیل سے ان کا جنادہ نکلا طویل قید میں رکھ کر دوائی نہیں دے گئی علاج کی سہولیات نہیں دی گئے اور آخری لمحوں میں ان کو جب اسپتال پہنچایا تو ان کے جسم جواب دے گئی تھی میرے دوست تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دعا کرے کہ اللہ تعالی عالمی اسلام کو ایسے ایمام ایسے قائد ایسے رہبر ایسے لیڈر نصیب پرمائیں جو اس امت کے خاطر جو اس ملت کے خاطر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے میرے بھائیوں اور دوستوں رمضان المبارک کا یہی پیغام ہے یہ ڈال ہے رمضان ڈال ہے اور ڈال لڑائی میں استعمال ہوتا ہے یہ جو روزہ انسان رکھتا ہے اس کے اندر ایک قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے ایک غیرت پیدا ہوتی ہے رمضان کہ مہینے میں روزہ رکھنے سے اور اس لیے اللہ نے پرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کا عجر دوں گا یہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں میں بندے کو ملوں گا ہم نے قرآن کی تلاوت سنی لیکن سننا بھی ثواب تلاوت بھی ثواب لیکن تلاوت اور سننا اس سے اگلا مرحلہ یہی ہے کہ اس کو ہم نافذ کرے اپنے اخلاق میں اپنے معاملات میں اپنے رویوں میں اپنے دلوں کو روشن کرے اپنے گھروں کو روشن کرے وہ خدا خدا کے بندوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر خوبصورت گھر بن جائے جس میں آپ سرور اور سکون کے ساتھ رہے تو بھی اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دے میرے رب نے کتنا پیارا حکم دیا ہے امراء اللہ تعبد اللہ ایہو بالوالدین احسانا اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو بچے کو قرآن پڑھائیں گے اس کو معلوم ہوگا کہ والد کا کیا مرتبہ ہے والدہ کا کیا مرتبہ ہے رشتہ داروں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے لیکن اگر آپ نے اس کو سڑپ پیٹ برنے والا ایک کیڑا بنایا آپ بوڑے ہو جائیں گے اور پھر وہ آپ کی موت کا تمنہ کریں گے کہ کمرہ خالی کرے یہ بیڑ سے خالی ہو یہ پراپٹی میرے حوالے ہو اس کا بوجھ مجھ پر نہ ہو دوائیاں کاتا ہے اور غصے پہ غصہ کرتا ہے اس سے نجات ملے اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا قرآن نہیں سکایا آپ میں سے بہتر بھی وہی ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہو جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکایا تو دوسرے تو بعد میں ہیں سب سے پہلے یہی ہے کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھا دے اور سکا دے ہماری پوری قوم بچوں کے تعلیم کے بارے میں بہت حساس ہے اور ٹیوشنز کا احتمام کرتے ہیں کہ بچہ مٹرک میں اچھا نمبر لے لے پولے والا اور آگے جھائیں لیکن کبھی قرآن کے لیے بھی ٹیوشن کا احتمام کرے اس کے نتیجے میں آپ کے لیے قبر روشن ہوگا اس کے نتیجے میں قیامت میں آپ کے لیے شفاعت کا انتدام ہوگا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو قیامت میں نبی مہربان پرماتا ہے پرمائے گا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اے میرے رب رسول پرمائے گا اِنَّ قَوْمِتْ تَخَذُوْهَا اَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا یہ وہ قوم ہے جس نے اس قرآن کو چوڑا تھا کیا ہم نے نہیں چوڑا ہے قرآن کا یہ مقام نہیں ہے کہ علماری میں رکھے اور کبھی کبار اس کو سینے سے لگا لے اور اس کا احترام کرے قرآن یہی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی اس کے مطابق بنانا بس میرے بھائیوں اور دوستوں آج لیلت القدر کے بہت زیادہ امکانات ہیں اور یہاں لاہور میں تو گرمیتی اثر کے وقت بارش ہو گئی اور موسم ڈنڈا ہو گیا اور بہت ساری نشانات اس سے رات کی موجود ہے لیکن ایک فرحت کا ہونا موسم کا اچھا ہونا بارش کا ہونا اسمان سے رحمت کے قطرے برسنا اور بہت ساری نشانات یہ ضروری ہے بھی اور نہیں بھی ضروری ایسے نہ ہو کہ انسان اس کی تلاش میں رہے آپ کو اللہ نے اگر اس رات کو بیٹنے کا اور سوچ اور غور اور فکر اور تدبر کا مقا دیا بس آپ کے لئے یہی شبی قدر ہے میں نے جمعہ کی نماز میں بھی عرض کیا کہ یہ رات تو ہزار مہینوں سے بہتر ہے کتنے مہینوں سے بہتر ہے مہینوں سے بہتر ہے